دوستو آج دنیا کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے یہ بات ہر کوئی چانتا ہے کئی دیش ایسے ہیں جو لگتار امیر ہوتے جا رہے ہیں سنگاپور، سعودی عربیا، امریکہ جیسے دیشوں کے امیری کے بارے میں آج ہر کوئی چانتا ہے لیکن دوسری اور دنیا کے گریب دیشوں کے اور کسی کا دھیان نہیں چاہتا دوستو آج کی سمیمے دنیا بھر میں ایسے بھی دیشیں جہاں پر پیٹ بھرنے کے لیے انسان انسانوں کو ہی کھا رہا ہے دن رات محنت کرنے کے بعد بھی پچاس روپے تک نہیں کما پا رہا ہے گریبی کا عالم یہ ہے کہ لوگ مٹی کھا کر جیون یاپن کرنے کو مجبور ہیں بہت سے لوگ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں بہت گریبی ہے لیکن آپ ان دیشوں کے بارے میں سنیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آسو آ جائیں گے دنیا سے گریبی مٹانے کے لیے کئی سنستائیں بنی لیکن گریبی دور نہ ہو سکی آج بھی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہر روز لوگ بھوک سے تڑپ کر مر رہے ہیں گریبی کے علاوہ سواستے اور شکشہ سوویدھاؤں کا ابحاف ہے اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے ادھکتر دیش ایسے ہیں جن کے پاس ڈائیمنڈ گورڈ اور تیل کے وشال بھنڈار موجود ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی دنیا کے پانچ سب سے گریب دیشوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں کے لوگ کے حالاتوں کے بارے میں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مسنا ہو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو ساؤت سودان ساؤت سودان اس سمیہ دنیا کا سب سے گریب دیش ہے جس کی حالت کے آگے کنگال پاکستان بھی امیر دکھائی دیتا ہے یہ دیش 2011 میں اپنی ستھاپنا کے بعد سے ہی گرہ یود چھیل رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دیش تیل کے بھنڈار سے سمرت ہے دیش کی جیڈی پی کا 90% حصہ تیل کے بھنڈاروں سے ہی آتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے حالات نہیں سدھر رہے ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ساؤت سودان کس بدحالی کا سب سے بڑا کاران یہ تیل کے بھنڈار نہیں ہے جنہیں لے کر ہمیشہ دیش میں گریہ یود چیسی ستھی بنی رہتی ہے سینہ سرکار اور انیئر سینک بل آپس میں لڑتے رہتے ہیں دیش کی چوٹل پاپولیشن ایک کروڑ دس لاکھ کے آس پاس ہے جس میں سے 90 لاکھ لوگ بہت قریبی میں جیون یاپن کرتے ہیں ان لوگوں کو دن میں دو وقت کی روٹی تو دور ایک وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نصیب نہیں ہو پاتا ہے روتے بلگتے بچے دن بھر مٹی کھاتے رہتے ہیں دیش میں نہ تو کئی اچھا ایجوکیشن سسٹم ہے اور سواستے پرانالی تو بس ناماتر کی ہے روزانہ بھکمری کے کاران لوگ اس دیش میں دم توڑ دیتے ہیں جبکہ ساؤس سودان کی گنتی دنیا کے سب سے ینگ دیشوں میں کی جاتی ہے دیش کے ادھکتر آبادی یوہ ہے لیکن ان یوہوں کو فیوچر کی راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے پچھلے تیرہ سالوں سے دیش میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی بنی ہوئی ہے بریشتہ چار اور کرائم اپنے چرم پر ہے لوگ بریڈ اور دودھ کے پیکٹ کیلئے بھی ایک دوسری کا مرڈر کر دیتے ہیں آپ کو جان کہہرانی ہوگی کہ ساؤس سودان جس دیش میں کئی بھارتیے بھی رہتے ہیں بھارتیے یہاں پر آئیرویدک دوا بیچنے کا کام کرتے ہیں سودان اور ساؤس سودان دونوں ہی دیشوں کے لوگ بھارتیوں پر بھروسہ بھی کرتے ہیں بیتے سال سودان میں جب سنکٹ پیدا ہوا تھا تو قریب تین ہزار بھارتیوں کو واپس لائے گیا تھا دنیا کے کئی دیشوں کی سرکار اپنے ناکرکوں کو ساؤس سودان نہ جانے کی سلحہ دیتی ہے اگر اس دیش کو اپنے حالات صدار نہیں ہے تو سبھی لیڈرز کو ساتھ بیٹھ کر ایک فیوچر پلان تیار کرنا ہوگا ورنہ آنے والے کچھ سالوں میں دیش کے حالات اور بھی پتر ہو سکتے ہیں برونڈی دوسرے نمبر پہ آتا ہے برونڈی دوہزار تیس میں اس دیش کی آبادی ایک کرول بیس لاکھ درش کی گئی ہے یہاں بدھالی کے عالم کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ قریب پچاسی فیزدی لوگ گھور گریبی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ دیش پوروی افریقہ میں استحت ہے اور یہاں پر ذاتہ لوگ کا جیون یاپن کرشی پر نرپر ہے اس دیش میں لوگ کی سالانہ انکم تین سو ڈالرز ہے جو کی بیہدی کم ہے یہاں پر ہر تین میں سے ایک انسان بے روزگاری کی مار چھیل رہا ہے لوگ دن پر پسینہ بہاتے ہیں پھر بھی پچاس روپے ٹھیک سے روز نہیں کما پاتے سنیوک تراشت نے دوہزار اٹھارہ میں برونڈی کو سب سے دکھی دیش کا ٹیک بھی دیا تھا ایک زمانے میں بریٹین اور امریکہ اس دیش پر شوسن کیا کرتے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ جب یہ دیش آزاد ہوا تو اس کے آرثک حالہ صحیح تھے لیکن سال 1996 میں پرستتیاں خراب ہوتی چلی گئے اور آج اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اسے دنیا کا دوسرا سب سے گریب دیش کہا جا رہا ہے دراصل برونڈی میں سال 1996 سے لے کر 2005 تک بڑا جاتیہ سنگھرش دیکھا گیا تھا اس سنگھرش میں ہزاروں لوگ کی جان چلی گئے تھے جس سے آرث ویوستہ چوپٹ ہو گئے برونڈی ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جس کی وجہ سے آنے دیش سے بہت زیادہ ٹریٹ نہیں ہو پاتا ہے فشنگ وغیرہ بھی ممکن نہیں ہے پانی کی اس دیش میں بھاری کمی ہے اور صرف 10 سے 15% گھروں تک ہی بچلی پہنچ پائی ہے شام ہوتے ہی سڑکوں پر آپ رادی کھٹنائیں بڑھنے لگتی ہیں ساف سفہ یا برونڈی کا دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہے یہاں چار اور آپ کو گندگی ہی گندگی دیکھنے کو ملے کی پکی سڑکے بھی دیش میں نہیں بنی ہے ان سب کے علاوہ پاپولیشن گروت یہاں ایک بڑی سمسیہ بنی ہوئی ہے آبادی بڑھ رہی ہے جبکہ سنسادنوں کی بھاری کمی ہے اور سرکار بھی دیش کی ستھی کو صدھارنے کی دشاہ میں کوئی پریاس نہیں کر رہی ہے سینٹرل ایفریکن ریپپلک تیسے نمبر پہ آتا ہے سینٹرل ایفریکن ریپپلک جو سونا، تیل، یورینیم اور ہیرو سے سمرت ہے اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگ گریبی سے بری طرح سے گرست ہیں خدانوں سے ہیرہ نکالنے کے بعد ان کی سمگلنگ کی جاتی ہے جس کا فائدہ کیول چند لوگوں کو ہی مل پاتا ہے اچھا انفرسٹرکچن نہ ہونا بھی ایک نگجف پوائنٹ ہے اتنے سنسادنوں کے بعد بھی یہاں کے لوگ کی گریبی دور نہیں ہو پائی ہے بار اور سوکھے نے اس دیش کے حالاتوں کو اور بھی زیادہ بتر کر دیا ہے اس دیش کو فرانس سے نائنٹین سکسٹی میں آزادی ملی تھی لیکن بار بار ہوئے ستک کے اتھل پتھل نے اس کو بری طرح سے برباد کر کے چھوڑ دیا ہے بات چاہیں گریبی کی ہو، کرائم ریٹ کی ہو یا ہیومن ٹیولپمنٹ انڈکس کی ہر لسٹ میں اس دیش کو سب سے نیچے ہی رکھا جاتا ہے دیش کی لگ بک تیرہ پرتشت آبادی ایسی ہے جو ایٹس جیسی سنکرامک بیماریوں سے پیڑت ہے اس کے علاوہ ملیریا، چکنگونیا، کولورا اور انے کئی بیماری یہاں پر کافی عام دیکھنے کو ملتی ہے اور صحیح علاج نہ مل پانے کے کارن لوگ کی موت بھی کافی جلدی ہو جاتی ہے یہاں پر ادھکتر لوگ کی موت پچاس سال سے پہلے ہی ہو جاتی ہے اسے دنیا کے سب سے خطرناک دیشوں میں سے بھی ایک مانا چاہتا ہے ایفریقہ کے اس دیش میں ریلوے لائن بھی نہیں ہے بھلے اس دیش میں کئی شاندار پارکز، چھرنے، ندیاں، ہرے بھرے، جنگل اور پہاڑ موجود ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں کی ٹیوریزم انڈسٹری پوری طرح سے فلوپ ہے کسی دیش کے ناغرک یہاں گھومنے جانا پسند نہیں کرتے آج بیماری اور گریبی نے اس دیش کی کمر توڑ کے رکھی ہوئی ہے یہاں پر شکشہ اور سواستے سوویدھاؤں کی بھاری کمی دیکھنے کو ملتی ہے اس دیش میں لوگ کی سالانہ پرتیویتی آئے کیول 476 امریکی جولرز ہے اور 71 پرتیشد لوگ گریبی ریکھا کے نیچے اپنا جیون یاپن کرتے ہیں دیش میں کئی بار تکتہ پلٹ کی کوشش کی جا چکی ہے لاکھوں لوگ اس دیش سے پلائن کر کے انے دیش میں جا چکے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ آج بھی ریفیوجی کیمپ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں 1995 میں اس دیش کا سمویدھان بنایا گیا تھا جسے 2003 میں برخاست کر دیا گیا ایک سال بعد سال 2004 میں ایک نئے سمویدھان کی ستھاپنا یہاں پر کی گئی آزادی کے سمائے اس دیش کی کل جن سنکھیں صرف 12 لاکھ کے آس پاس تھے اور آج اس کی جن سنکھیں چار گناہ بڑھ چکی ہے یہاں کے محلاؤں کا فٹیلیٹی ریٹ کافی ہائی ہے اتھتک بیماری اور سواستے سویدھان کی کمی کے کارن یہاں کا انفنڈ موریلٹی ریٹ بھی زیادہ ہے یہاں پیدا ہونے والے پرتیعے کہ ایک ہزار بچوں میں 116 بچوں کی مات ہو جاتی ہے ہارن آف ایفریقہ میں اس سے سمالیا ایک کروڑ ستہ لاکھ لوگ کی آبادی والا دیش ہے جس میں سے 70% لوگ پورٹی لائن کے نیچے آتے ہیں یہاں پر لوگ دانے دانے کے لیے بھی ترس رہے ہیں لوگوں کے پاس نہ تو کرنے کے لیے کچھ کام ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے پیسہ سومالیا دنیا کے سب سے گریب دیشوں کے لیسٹ میں چوتھے استھان پہ ہے گرہ یود اور لمبے سنگرش کے بعد اس دیش کی خستہ حالت ہو چکی ہے اس کا سب سے بڑا کارن 1991 میں سومالی لوگ دانترک گل راج کا پتن تھا اس گھٹنا نے دیش کو دو ٹکڑوں میں باٹ دیا تھا اس کے بعد دیش میں یودھ چڑ گیا جس میں ہزاروں سومالیاں لوگ مارے گئے سمجھ سمجھ پر دنیا کے کئی دیش سومالیا کے مدد کے لیے آگے آتے رہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز اور کئی سنسدھائیں یہاں پر اناج پھچواتی ہیں یہاں پر شانتی بنائے رکھنے کے لیے کئی بار سینائیں بھی بھیجی گئی ہیں لیکن پھر بھی حالات جیو کے تیو بنے ہوئے ہیں انہے گریبی افریقی دیشوں کے مقابلے یہاں پر بیماریاں بہت زیادہ آئے ہزاروں کے سنکھیاں میں لوگ HIV سے پیوڑت ہیں چھوٹی موٹی بیماری سے لوگ کی موت ہو جاتی ہے آپ کو جان کہہ رانی ہوگی کہ سومالیا میں جیپسن، تامبہ، گولڈ، نیچرل گیس، سلیکا اور یورینیم کے وشال بھنڈار موجود ہے لیکن پھر بھی دیش کے حالات نہیں سدھر رہے ہیں سارا پیسہ پھرشت اچار کی پھیٹ چڑھ جاتا ہے یہاں کے لوگ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے دیش میں جو ریسورسز ہیں وہ کتنے مولیوان ہیں اور انہیں بیچ کر کیسے امیر بنا جا سکتا ہے لیکن چائنہ دھیرے دھیرے سومالیا کے سنسادھنوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لگتار بڑھ رہی آبادی بھی سومالیا کے لیے ایک پریشانی کا سبب بن گئی ہے اس دیش میں ایک مہلہ آسطن چھے بچوں کو جن دیتی ہے سومالیا کو اگر حالان سدھارنے ہے تو فورٹیلیٹی ریٹ پر لگام کسنی ہوگی پانچوے گریب دیش کی بات کریں تو اس تھان پر آتا ہے جیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کمال کی بات یہ ہے کہ اس دیش میں بھی پراکرتک سنسادھنوں کا بھنڈار ہے ریپورٹس کی مطابق کانگو میں چوبیس ٹریلین ڈالر سے آدھے کی نیچرل گیس ریسورسز موجود ہے یہ پیسہ امریکہ کی جی ڈی پی کے برابر ہے اتنا پیسہ کانگو کو مل جائے تو اگلے کھئی دشکوں تک یہاں لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے باوجود یہاں لوگ گریبی اور بھک مری سے دن رات تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں انیس سو ساٹھ میں بیلجیم سے آزاد ہونے کے بعد سے کانگو دیش دانا شاہی راج نیتے کا استھرتا اور لگتار ہنسا کا سامنا کر رہا ہے آپ کو جان کہہ رانی ہوگی کہ اس دیش کی تین چوتھائی آبادی پرتی دن دو ڈالرز بھی نہیں کما پاتی کانگو ورلڈ میں لارجس کوبارڈ پریڈیوسنگ کنٹری ہے کانگو ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ کانگو کے پاس اتنا پوٹینشل ہے کہ اگر وہ چاہے تو اگلے کچھ سالوں میں ہی اپنی گریبی دور کر سکتے ہیں لیکن کانگو میں کرائیم ریٹ سینہ کی منمانی اور ستہ پلٹ جسی چیزوں کے کاران حالات صدر نہیں رہے بیمار ہونے پر اس دیش کے لوگ ہسپٹل جانے کے بجائے ٹونہ ٹوٹکا کرنے لگتے ہیں دیش کے آدھی آبادی کو پینے کا صاف پانی بھی نصیب نہیں ہو پاتا ہے ایجوکیشن کے ایمپورٹنس کے بارے میں آج بھی اس دیش میں لوگ زیادہ نہیں جانتے ہیں ایک اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ انیس سو ساٹھ میں جب یہ دیش آزاد ہوا تھا تو اس دیش کی آبادی دو کروڑ تھی جس میں سے صرف سولہ لوگ ہی پڑے لکھے تھے بینا پڑے لکھے لوگ کہ دیش کا وکاس ممکن نہیں ہے اب یہ بات دھیرے دھیرے کر کے کانگو کو سمجھ میں آ رہی ہے اور پچھلے پیسٹھ سالوں میں اس دیش کے آبادی پانچ گناہ پڑ گئی ہے WHO اور انہیں کئی سنسدھائیں یہاں پر پاپلیشن کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو جاگرک کرنے کا کام کر رہی ہے تو دوستو یہ ہے دنیا کے پانچ سب سے قریب دیش ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ یہ سبھی دیش آفریقہ کے ہی ہیں آفریقہ کو دنیا کا سب سے گریب کانٹیننٹ مانا جاتا ہے جس جگہ سے مانف سبھیتہ کی شروعات ہوئی ہے جہاں کی وائلڈ لائف کمال کی ہے جہاں پراکرتک سنسادنوں کی کوئی کمینی ہے وہاں پر ہی سب سے زیادہ لوگ گریبی میں جیون ویدیت کر رہے ہیں جو کافی حیرانی والی بات ہے اور ویچار کرنے کی بھی بات ہے ہج دنیا بھر کے دیش ٹیکنالوجی کے ہورڈ میں لگے ہوئے لیکن ان چیزوں سے دنیا آگے نہیں بڑھنے والی ہے دنیا کا صحیح وکاز واسطب میں اس دن کہا جائے گا جب کوئی بھی ویکتی بھوکے پیٹ نہیں سوئے گا جو دیش آج اربوک ہربوک کی بات کرتے ہیں ان دیشوں کا پہلے افریقہ کی گریبی دور کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے افریقہ کے لوگ اگر اپنے سنسادنوں کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جائیں اور آپس میں لڑنے کے بجائے اپنے حق کے لیے لڑیں تو ان دیشوں کے استثیتی صدھرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن پریس کریں ہم ملیں گے آپ سے جلد ہی ایک آن نولیجیبل ویڈیو کے سنگ تب تک لیے اپنا خیال رکھیں بائی بائی ٹیک کیئر